اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موٹیویشنل چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں یونیٹ سٹیٹ کے بارے میں یونیٹ سٹیٹ کی ہسٹری کے بارے میں اس کی پاپولیشن، ایکانومی، سٹیٹ، ماؤنٹین، سپورٹ، ریور اور بہت کچھ جانیں گے اس یوڈیو میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نمبر اون دوستو یونیٹ سٹیٹ چار جولائی سترہ سو چیتر کو آزاد ہوا تھا اور اونیٹ سٹیٹ ایڈے کے لحاظ سے چار نمبر پر بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے تین نمبر پر آتا ہے نمبر ٹو دوستو یونیٹ سٹیٹ ہے اور واشنگٹن ڈیزی اس کا کیپٹل ہے اور اونیٹ سٹیٹ میں سب سے زیادہ آبادی والا جہر نیو یورک ہے اور اس کے بعد لوس انجلیس اور شکاگو آتا ہے نمبر ٹری دوستو یونیٹ سٹیٹ وہ پہلا ملک ہے جس نے نیوکلیر ویوپن تیار کیے تھے اور وار وار ٹو کے جنگ میں یہ بھی پن جاپان پر استعمال کیے گئے تھے نمبر ٹو دوستو پیٹرول کے استعمال میں یونیٹ سٹیٹ پہلے نمبر پر آتا ہے اور ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے جو ان سے زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہو نمبر ٹو دوستو یونیٹ سٹیٹ میں انگلیس زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے اور اس کے بعد سپینلز زبان زیادہ بولی جاتی ہے نمبر سیکس دوستو نیل آرمسٹرونگ دنیا کا پہلا بندہ تھا جس نے 21 جولائی انیس سو نتر کو چاند پر پہلا قدم رکھا اور اس کا تعلق یونیٹ سٹیٹ سے ہے نمبر سیون دوستو یونیٹ سٹیٹ میں سب سے مشہور کے امریکن فوٹبول بیزبول باسکٹ بول اور آئیس ہوکی ہے نمبر ایٹ دوستو آلاسکا جو کہ یونیٹ سٹیٹ کا سب سے بڑا سٹیٹ ہے ایریے کے لحاظ سے اور یہ اٹھارہ سو ستہ سٹھ کو رشیہ سے حرید گیا تھا اور کافی بڑی رقم یونیٹ سٹیٹ کا سب سے بڑا پہاڑ جس کا نام ایمٹی مکنلی ہے جو آلاسکا میں موجود ہے اور اس کی لمبائی بیس ہزار کیونسو بیس فوٹ ہے نمبر ٹین دوستو یونیٹ سٹیٹ ایکانومی کے لحاظ سے فرس نمبر پر آتا ہے اور یہ پوزیشن یونیٹ سٹیٹ نے اٹھارہ سو اکتر سے قائم رکھی ہے اور اس کی بڑی وجہ ٹیکنیکل انوینشن ہائی ایوریج انکم اور بیروزگار کی شرعہ بہت کم ہے تو اس وجہ سے یہ ایک امیترین ملک ہے تو دوستو یہ تھے یونیٹ سٹیٹ کے بارے میں بیسک انفارمیشن آئے ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس طرح کی انفارمیٹیوز ویڈیوز کے لیے پی ایم سی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں سیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ